بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آلو کے کباب بنانے کے لیے یہ پانچ سمال سائز کے جو ہے وہ آلو لیے ہیں ان کا چھلکا جو ہے میں اس طرح سے اتار لیا ہے یہ بہت ہی سمپل ریسپی ہے آپ نے بہت سے کباب کھائے ہوں گے لیکن اس طائر کے جب آپ کباب بنائیں گے تو آپ دوبارہ یہی کباب تیار کریں گے ہم نے ان کو کیوبز میں کٹ لینا ہے اور جتنے بھی آلو کے کباب میں نے بنایا ہے یہ آپ نے بنایا ہے یہ جو کباب ہے یہ ٹکی ہے آلو کے یہ سب کبابوں کو پیچھے چھوڑ دے گی اتنی یونیک ریسپی ہے اب ہم نے جو ہے آلو کاٹ لیا ہے ان کو ہم جو ہے چوپر میں ڈالیں گے اس کا نیکس ٹیپ جو ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے لیے اگر آپ ایسے ہی کباب بنانا چاہتے ہیں تو یہ ریسپی لاس تک دیکھیں ہم نے جو آلو کی اس میں کاٹے تھے وہ ہم نے چوپر میں ڈال دینا ہے اور اچھے سے جو ہے ان کو چوپ کر لینا ہے جی تو اب ہم ان کو چوپ کر لیں گے آلو جو ہے وہ میں نے چوپ کر لیے ہیں بہت اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کا نیکس ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ان کو پانی نکالنا ہے بہت اچھے سے مرید چھانی جو ہوتی ہے اس میں ڈال لیا ہے اگر آپ کے پاس ململ کا کپڑا ہے تو آپ اس میں ڈال کے کر لیں اگر یہ ہے تو اس میں ڈال کر لیں اور اس طرح سے آپ نے پریس کر کے بہت ہی اچھے سے اس کا سارا پانی جو ہے وہ نکال دینا ہے کہ آلو میں آپ بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے کوئی یہ ڈرائ ڈرائ جو ہے ہمارے پاس آلو جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں جنہیں ہم نے چوپر میں ڈال کے اچھے سے چوپ کیا ہے چوپر میں جو ہے ہم پیاس جو ہے وہ چوپ کریں گے میں نے جو ہے میڈیم سائز کے دو پیاس لیے تھے جنہیں میں چوپ کر لوں گے پیازوں کو بھی میں نے بہت اچھے سے جو ہے وہ چوپ کر لیا ہے اور اب ان پیازوں کا بھی پانی ہم نے نکالنا ہے اور پھر ہم نے ان کو آلو میں شامل کرنا ہے سارے پیاز جو ہے ہم نے اس میں ڈال دینا ہے آپ دیکھیں کتنے اچھے سے اس کا پانی میں نے نکالا ہے اگر آپ پانی نہیں نکالیں گے تو کباب جو ہے ٹوٹ جائیں گے اور جو میں باقی چیزیں لیں ہیں کباب بنانے کے لیے آلو کی ٹکی بنانے کے لیے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ جو ہے میں نے ہرا دنیا لیا ہے اور پودینہ لیا ہے میں نے اور لال مچھلی ہے فریش اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جو ہے دوسری ڈرائی یوز کر لیں اور یہ ہری مچھلی ہے باقی مچھ کا استعمال آپ کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں اگر کم مچھلی کھاتے ہیں اور یہ ٹو سے ٹری ٹیبر سپون ہے دھنیا اور ٹو ٹیبر سپون ہے پودینہ اب یہ ساری چیزیں ہم اس میں شامل کریں گے ہری مچھلی ہے جو ہم نے لی ہے ساتھ لال مچھلی ہے پودینہ پودینے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے خوشپو بڑی پیاری ہوتی ہے اور دھنیا کے تو کیا ہی بات ہوتی ہے ہم شامل کریں گے ٹین چھم록 جو ہے وہ میدہ اگر آپ نے مقدار آلبوں کی زیادہ کی ہے تو سب چیزوں کی مقدار آپ زیادہ کریں گے اس میں میں ٹین چھمرا جو ہے وہ میدہ ڈال دوں گے اب اس میں میں کوئن فلو شامل کروں گے کوئن فلو جو ہے 1 ٹیبل سپون میں اس میں صرف ڈال رہی ہوں اور اگر آپ میدہ نہیں شامل کرنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ جو ہے بیسن کا استعمال کر سکتے ہیں کون فرورٹ اس کے کرسپی بننے کے لئے ہم نے اس میں شامل کرے گا لال مرچ hardi hardi نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کریں آمچور پورڈر آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ آدھا چائے کا چمچ اور زیرہ پورڈر میں ایک چائے کا چمچ استعمال کر رہی ہوں باقی سب چیزیں ہم آدھا چائے کا چمچ استعمال کریں اب یہ سب سپائسز جو ہم نے اس میں ڈال دینے ہیں اور ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ایک انڈا میں نے لیا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ نہیں چاہیں تو اس میں نہیں ایٹ کریں اور انڈا ہم اس میں ڈال دیں گے اس سے پائنڈنگ بہت اچھی آئے گی اور کباب بہت سوفٹ جا رہے گی اب اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس میں نے بہت اچھے سے یکچا کر لیا ہے مکس کر لیا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب ہم آلو کی ٹککی بناتے ہیں تو وہ نرم ہوتی ہے کرسپی نہیں ہوتی لیکن آپ اس طریقے سے اگر کباب بنائیں گے تو بہت کرسپی بنیں گے جو بلکل بھی نہیں ٹوٹے کی اور ایک چیز آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ اس کا جو بیٹر ہے نہ بہت زیادہ سخت ہونا چاہیے اور نہ بہت زیادہ نرم ہونا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک کوکنگ کٹر لیا ہے آپ چاہے تو ہاتھ سے بھی تیار کر لیں ہم اس سے تیار کریں گے یہ آپ دیکھیں گے بڑے زبردست جو ہے شیپ کے کباب بنیں گے آپ ویسے بھی تیار کر سکتے ہیں اور آپ اسے بنا کے نہیں چھوڑیے گا اگر آپ ساتھ ساتھ فرائے کرتے جائیں گے تو یہ بہت اچھے جو ہے یہ تیار ہوں گے اس سے ایک شیپ جو ہے وہ آ جائے گی کباب کی یہ دیکھ سکتے ہیں کتے زبردست جو ہے یہ کباب اس طرح سے ریڈی ہو جائیں گے اور اسی طرح میں نے سارے کباب جو ہے وہ فرائے کر لیں یہ آپ نے لو فلیم پہ ہی فرائے کرنے ہیں بہت ہائی فلیم پہ یہ کباب فرائے نہیں کرنے کیونکہ ہم کچھے الگوں پہ استعمال کر رہے ہیں دیکھیں میں ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ فرائے کر رہی ہوں اور اس سے اگر آپ بنا ہوا چھوڑ دیں گے اس کا بیٹر تو یہ بہت نرم ہو جائیں گے یہ زبردست کباب جو ہے یہ ریڈی ہو رہے ہیں اور یہ یونیک ریسپی ہے آلو ٹکی کی اور آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گی آپ گھر میں بلکل لو بجٹ میں یہ خود تیار کر سکتے ہیں اور اس کی سائیڈ ابھی میں فوری چینج نہیں کروں گے یہ بات کا خیال رکھنا ہے یہ تھوڑے پک جائیں گے تو پھر اس کی سائیڈ چینج کروں گی یہ تھوڑا نرم بیٹر بھی ہو تو جب یہ پکنا سٹارٹ ہوتے ہیں تو یہ کرسپی ہونا شروع ہو جاتا تو آپ کے لئے فورڈ کرنا اس کو مشکل نہیں رہتا تو یہ ایک سائیڈ سے پک گئے ہیں اور ان کی سائیڈ میں بڑی کیرفولی جو ہے ان کو چینج کروں گے یہ دیکھیں جتے زبردست اور کرسپی جو ہے یہ فرائی ہو رہے ہیں بہت آسانی سے یہ جو ہے فورڈ ہو جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ نے اس کو ہلا ہلا کے ہر طرف سے جو ہے وہ گولڈن کر لینا ہے اور اس کو آٹھ سے نو منٹ لگیں گے فرائی ہونے بھی پروپر جلدی نہیں کرنی اگر آپ جلدی فرائی کریں گے فلیم پر تو یہ جو ہے وہ براؤن ہو جائیں گے لیکن اندر سے کچھ رہ جائیں گے آپ نے لو فلیم پر یہ کرنا ہے چاہے ٹائم زیادہ لگے لیکن آپ اچھے سے اس کو فرائی کریں جو کباب فرائی ہو چکے ہیں ان کو ہم نکالتے جائیں گے بہت ہی کرسپی لگ رہے ہیں یہ بہت اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اور ان کو میں نکال رہی ہوں وہ جو باقی بھی فرائی ہوتے جائیں گے انہیں پریٹ میں رکھتی جاؤں گے جی تو جو میں بتانا چاہ رہی تھی آپ کو کرسپی آپ کو ساؤں ڈا رہا ہو گئے کتنا کرسپی ہے بہت ہی مزے دار آلو کے کباب ہم نے ریڈی کر لیں چاہے آپ اسے ٹکی کباب بولیں چٹنی کے ساتھ کھائیں دہی کی چٹنی کے ساتھ کھائیں چاہے آپ اسے کیچپ کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت پسند آئے گی یہ آلو کی ٹکی اور آپ جب یہ ٹکی آلو کی کھائیں گے تو آپ یقیناً کیمے کی ٹکی جو ہے وہ بول جائیں گے آپ کو اتنی پسند آئے گی اگر آپ کو یہ میری ریسیپی اچھی لگے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو مست جو ہے وہ پریس کرے تاکہ میری نیو نیو اچھے چھ ریسیپیز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اور لاسٹ میں ایک پیاری سی دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی اللہ تعالی ہمیں ہمارے والدین کو مسلمان جہاں بھی آباد ہیں انہیں سلامت رکھے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ